نعرہ تکبیر باوازِ بلان بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جو ابھی تھکے نہیں ہیں وہ تیک چھوڑیں آگے ہو جائیں آگے ہو جائیں مسارے آگے ہو جائیں پیچھے والے بھی اباب آگے ہو جائیں آگے ہو جائیں اور باوازِ بلان نعرہ لگائیں تاکہ حضرت صاحب اپنے بیان چلو فرمائیں نعرہ رسالت جشن عید ملاد النبی انشاءاللہ بیان کے بعد بزاروں اور گزرگاہوں کو ملاز شریف کے سلسلہ میں سجانے والے اباب کو انہماز سے نمازہ جائے گا اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونکمنو بیہی وناتوکلو علیہ ونہ اوز باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهد اللہ فلا مدللہ ومن یدللہ ونہ اشہدو انہ محمدان ونہ اشہدو انہ محمدان ونہ اشہدو انہ محمدان عبدہ ورسولہ وما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَكَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا اَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِئِينَ وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اُنزُرْ حَالَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اُنزُرْ حَالَنَا يَا حَبِيبَ اللَّهِ اسْمَا قَالَنَا اِنَّنِ فِي بَحْرِ غَمْ مِمْ مُغْرَقُنْ خُجَدِ سَاحِلْا نَاشْقَالَنَا امداد کن امداد کن عزرنجوگا معزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوثِ آزم دستگین گانج بغشِ فیضِ عَالَمَ مَذْخْرِ نُورِ خُدَا نَاقْسَارَ پیرِ کامل کاملار رَحْنَمَا بگردہ بِبلافتہ بکشتی مدد کن یا مہینو دین چشدی حضرتِ شیرِ محمد جلوی اِنَا حَقْ نُوَارَ رَبُّ الْعَالَمِينَ مَادنِ جُودُ قَرَمْ چَشْمَ حَسِدْ قُوْ سَوَانَا نَاقْسُونَ فِي حُقْرَمْ بِحْرِ مُحَمَّدِ مُصْطَفَى رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيُسْسِلْ لِي عَمْرِي وَاخْلُ لُقْدَةٌ مِلِسَانِ اَفْقَهُ قَوْلِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا اَيُّهَا لَّذِينَ اَمَنُ سَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِمُ دروشی بابا جمعا صلاة و سلام علیکہ سیدیا وَعَلَى النَّبِي صلاة و سلام علیکہ سیدیا رسول اللہ سلام علیکہ سیدیا ایک دو مرتبہ بابا سے بلند پڑھئے صلاة و سلام علیکہ ناہی دی واجب الہدرام والا شان علی مقام موزز و محترم دوستو حضور کو عزیز ساتھی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حتی بارک و تعالی جلل جلالوہ و امن والوہ و تمہ برحانوہ وازم شانوہ و لا الہو غیرہو دی حمد و سنات و بعد نا تا و دروض حضور پر نور نورنا لا نور مسلمانا دی دلان دی سرور احمد مختار مدنی تاجدار سرور کون و مقام محبوب رب دو جہان وسیلہ بے قسام حبیب مجرمان نبی آخر الزمان علم غیب دان سیاخ لا مقام شب اسراد دلہ سیدہ آمینہ دلال رب پیارے یار پوری امت والی و مختار احمد کل ختم رسول خادی کل انیل کل بلکل الاطلاق بالاتفاق احمد مجتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ تحییت و سناد دروار پورنوار دندر لکوکہ مرتبہ درد و سلام نظرانہ اقیدت ارز کرنے تھی بات میرے تو پیدے متدد جماعت علیہ السنہ دی عظیم علماء اکرام عظیم خطبہ ممتاز علماء اکرام اپنی اپنی وارین خطاب فرما کے کوئی تشریف رکھ دینے کوئی تشریف لے جا چکے نے دعا گوہا کہ اللہ رب العالمین سب دانا جانا قبول مذہور مغفرم میری جماعت دے سیالکور دی بڑی معروف شخصیت ممتاز عالم دین شیر بیش اہل سنت ترجمان اہل سنت حضرت العلام حضرت مولانا اللامہ سابزادہ محمد عبدالحمی چیستی صاحب دامت مرکات ملالیہ نے حکم فرمایا کہ ابا جی دی مسجد دے اندر یار پروگرام ہے تے مولانا تسان اتھے حاضری دینی تو میرا چھوٹا بھی دے مہد حکم دی تمیل کر دیا خطیبِ علی سنت سرمایہ ملک و ملت صوفیِ باصفہ جنابِ الہاج اللامہ محمد حنیف چیستی صاحب انہوں نے مجودگی دے اندر کو جلس کرنا پھر علامہ اکرام پھر گجرہ والی دی سر زمین سبحان اللہ کیا لگو بڑے چپ کر کے بیٹھے ہو خیارتے آئے خیارتے آئے اس طرح تے لوگ کلہ دے ختمتے بھی بیندے جی میں تو اسی ملاتے بیٹھے ہو اچھی آئے نہ کہلو سبحان اللہ میں گجرہ نے دی سر زمین تے جس میں نے زندگی دے اندر کسے میں نے بھی قدم رکھا تو بڑے احساس تے خیال نہ قدم رکھنا کیا ترتی اووے جتے ایک نئی ہزارہ خطبہ پیدا ہوئے ایک نہیں ایک دا نا نہیں کہ ایک بندے دا نا لوان ہزارہ خطبہ ادھے وچھ سیکڑے خطبہ نے جنہاں نے پورے ورد دے اندر نہ کمایا میں وہی حرض کرنا لگا یہ دے اندر خطیب پاکستان حضرت مولانا اللامہ ابو طاہر محمد عبدالعزیز صاحب چشتی دامت برکاتم ملکسیہ اور پھر اسے شہر دے اندر خطیب پاکستان شیر بشیہ لسنت آل نبی اولاد علی حضور کی براپی سید شبیر حسین شاہ صاحب حفظ آبادی رحمت اللہ تعالیٰ لے ظلہ گجران لے دے اندر پیدا ہوئے منڈیالہ تے گا ظلہ گجران لے دے اندر اور خطیب پاکستان برادری اسگر صاحب در اپی سید فدا حسین شاہ صاحب عبی صلی اللہ گجران والے دے حطیب پاکستان مولانا علامہ حافظ محمد مشتاق مسلطانی صاحب عبی صلی اللہ گجران لے دے اندر حضرت علامہ صاحب زیادہ پیر محمد سعید احمد مجدی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے انہا روی تعالیٰ لے دے سبان اللہ اور پھر صوفی باس صفا دنیا اسلام دی عظیم شخصیت کو مننے پاوے نا مننے جنہا نسلام جنابی الحاج مفتی ابو دعود محمد صادق صاحب دامت برگات مول قدسی جنہا دے قدم بدالت دے نال اہل سنت با جی مات اس طرح دے جاگے پہ پورے ورد اندر نہ ہو اے خطاباد آکے جنہے گجران لے دے اندر پیدا ہوئے اتوانی اسلام اللہ ماشاءاللہ علامہ خطاب پاکستان مولانا منشا قادری صاحب اور دیگر علامہ اکرام نہ لیا جائے تو سابدہ محمد دو صاحب انہوں دے فرزند ارجمند اس طرح ہزار حافر علامہ چشتی صاحب ساڑھے سیال کور دے اندر اللہ ماشاءاللہ حضرت میر بانیے کہ انہوں دے فرزند ارجمند خطاب پاکستان مولانا محمد عبداللہ میچی سیال کور دے اندر جا کے رنگ لائے حیث وہ بھی گجران لے دن جمع پوک تو نہ دا لیکن دعا کہ اللہ تعالی صاحب دانا چاہنا قبول مرضور محب فرمائے اے میں تو آنو تو آڈا تعرف کر آیا میرا تو اٹھ کے لان بھی نہ کیتا کتھ آیا تے کتھ نہیں آیا میرا تو سنان بھی لان نہیں کیتا اٹھ کے کتھ آیا تے کون آیا کہ تو بہرحال سامین حضرات دعا گوہا کہ اللہ تعالی حق بیانی توفیق اتاب فرمائے سنو سنان تو بعد عمل دی توفیق اتاب فرمائے میرے تو پہلو علامہ صاحب جس طرح بیان فرمارے سنان واقعی حق بھی ہے اور یہ ملاد مصطفیٰ ہے کملا عزی صاحب فرمان دے انجسان یہ ملاد مصطفیٰ پیغام مصطفیٰ بھی سنو اور واقعی یہ غلط ہے کہ دو میں پہلو نے ملاد مصطفیٰ اور پیغام مصطفیٰ ملاد مصطفیٰ حضور آئے نے کون حضور دے حقام میں شریعت بیان کی تے جان حضور دے پیغام مصطفیٰ ہے تو کنیا کنیا سنیا صورتان والی اللہ ماشاءاللہ دوست احباب علماء زیباکار میرے سرد تاج میں خاتم دی عصیت رکھنا اور میں مرید خطیب پاکستان حضرت قبلہ صاحب پیس شبیر حسین حطیب پاکستان علامہ محمد اکرم رضوی رحمت اللہ اے انہیں داری شریف رہائی تے او دون لوگ مینو رضوی اوسی نسبت رضوی اندھ رضوی انکار نہیں ان سلسلن میں نقش بندی گیا تے میں ویسے سارے ولی اندھ ادو افترام کر نہیں حق بھی یہ ہوئی کہ سارے ایک بھی ولی انکار کر خدا ایلان جنگ در دائے میں سارے اندھ منن والا چاہ کو چیستی یہ قادری سور ورد نشائی رضوی کوئی بھی سارے اندھ منن والے آن آل منن آل اولاد منن والے صحاب رسول منن والے نسل رسول منن والے اور دار والے نبی کاروالے انمی مان نہیں اللہ تعالی نے فرمایا مہمومنا تے بہت بڑا حسان کی تا ایک یہ حسان کی تا انہ اپنا رسول میں بودھ فرما دی سبھان اللہ کیا لگو گجنا والے سار زمین میں گال سون نہیں لگ دی جی میں تس کار دی پہ اچھ اوان کہ سبھان سارے نبی کریم دا پڑ دی پر ملا صرف سنی منا دی ملا سارے پڑ دی اپنے مسلمان کے الوان دا میں کہ دا نا لینا منا سب نہیں سمجھ دا کہ ہر کوئی دی دا بھی مسلم آنے کلمہ سارے پڑ دی پر ملا صرف سنی منا دی ان ترجمہ کرلو کہ اللہ نے یار دے ملا دا سنیا نو سلیکٹ فرما لے آئے فرمایا مومنہ تھی احسان کیتا بولو کنہ تھی کیتا ہے نبی آیا بھی مومنہ والے رب نے اتھے بھی مومنہ تھی ذکر کیتا ہے فرمایا جاکم رسول میرا رسول آگیا رب بھی نبی دیا اندہ ذکر کر دے سنی بھی حضور دیا اندہ ذکر کر دے پائے آیا بھی مومنہ والے تو رہی مومنہ والے ان نبی اول بالمومنین من اگ بھوسی ہم و از واج ام ہات ہم میرا نبی مومنہ دیا جاننا تو زیادہ قریب این ترجمہ کر لو آیا بھی مومنہ والے ریندہ بھی مومنہ بچی پہ آوے پیتیا بھی مومنہ والے جنہوں آئی نہیں حضور سیال کوڑ گئے منہ جملے بڑا مزہ ہے کہا لگ سنی میں کھڑا آیا ہو ہے فرمان دے سنی کر کے بیٹھے میرے نہیں فرمان دے میرا دل کر دا مہ سوریاں مارا باب چشتی صاحب فرمان لگ تجھ بول دے نہیں محبت نہ بول کرو ہاتھ کٹ کرو سرکار رحموں فرمائے آئے بھی مومنہ وال نے اور عسان بھی مومنہ ہوتے ہوئے جسے ہمیں دستے ہے کہ عسان انہ والے گنہ وال میں آیا ویسے تقریب میری سار سون دے پہ نے قد یا کم من اللہ نور میرا نبی آیا نور بان کی اور فرمائے مومنہ تے عسان کی تا لہو بولو کاؤ نہیں مزا نہیں آ رہے ہوسی آب بولو کاؤ نے حضور جی وال مومن نے جنہ رب نے رب رہے جنہ آئے نے ساڑھے سادھا جی مول ہوئے کار ویچے لبیرہ ہوئے لبیرہ سمجھ جو کہ نہیں سادھی جی اممہ نانی اممہ بیٹا جاؤ تھوڑا جا کے تھوڑ جی ریت لیا کیا دادی اممہ کی کرنی پترہ چھ مہین چاٹی پائی دی سی تے سوی اللہ دا نور دو در رکھنا پانا ہے تیرے میری دادی اممہ جنہ سادھا بھی نہیں پڑیا اور انہ پتہ بھی نہیں مانے تے ترجمہ دا بھی انہ پتہ دو دے جتے راب نے اپنا یار کھا دیا کھو من اللہ نور راب نہیں پتہ برتن کی ہو جی راب نہیں پتہ برتن کی ہو جی میرے راب انتہاب حق ہے سچ ہے میرے نبی مدینہ دا تائدار سب تو پہلو باپ تے سلو بچوں اپنی والدہ دے رحم دے در آیا حضور علی صلی اللہ سلام اپنی والدہ دے رحم بچائے اور حضور علی صلی اللہ نے فرمایا میں ابراہیم علی دی دعا میں حضرت عیسی علی صلی اللہ دی بشارت آ فرمایا میں عیسی علی بشارت بن کے آیا عیسی علی کیا مبشر رسول یات من باد اسم احمد میں تو فرمایا میرے تو باد نبی احمد ہوگئے گا انہ نے نہیں آگیا یا نبی اللہ تو انہ ملوم ہویا پیار والی گلہ کرنا نہیں باندہ گلہ ہو کردے جنہ پیار نہیں انہ نبی تے کہتے انہ بیٹھا فرشتی ہوگی تے خبرہ عرشتی رکھتا ہوگی اللہ نے کیوں حضور دادا عزدی برہ دعا بیت اللہ شریف سے بنایت اللہ بار گا دعا کہ رب اے میرے رب مبوس کردے فی ہم رسول صدقہ رسول بڑھائے انہ دنیا تے پہی دے مبوس کردے ملوم ہویا خانہ کعبہ کدہ کردے بولو بھی تے محجد کدہ کردے اے تے پڑھئے تے کنیا دا سواب بولو بھی جماعت نہ پڑھئے تے ستائی دا تے اتھے حرم پاک پہ دے لکھ دا تے یا اللہ اتھے بھی دین والا توں تے اتھے بھی سواب دین والا توں یہ دی کی وجہ ہے اللہ مال نے فرمایا بیعت اللہ شریف بن کے سب پہلوں آکے یا اللہ رسول نے پہ دے نبی دا ملاد پڑھیا گیا ہے کوئی ایک نماز پڑھے گا یا رہنو صحیح کر کے چلا چھوٹے کتے گیا چلا گیا ماشاءاللہ بہرحال عزیزان اگرامی میرے مسلمان بھائی مرز گار ناب حضرت عبراہیم حلیل اللہ علیہ صلات والسلام نے جس ویلے حانہ کعبہ بیت اللہ شریف بنایا حانہ کعبہ بیت اللہ شریف بنایا فرمایا میرے پیار حلیل پیچھے مزدور دا کام اسمائیل علیہ سلام کر دینے پی کام کمپلیٹ ہو گیا مکمل ہو گیا فرمایا میرے حلیل اللہ حکم ہو مزدوری کی مزدوری کی تھی سادہ بیٹا کر دی سادہ کر دی تباز صرف کھول دے جنگ آرہے نا انہوں نہ کر اذنہ پی سمجھ نہیں ہم دی تم بغترم سامین حضرات محرس کر نہ پی چنانچہ چیز علی عبراہیم علی صلی علی دعا مانگی میرے حالی کے کائنات جدو کے جنگل بیا بہان ہر پاس پتھر ہی پتھر نظر آرہ نے اور دیکھو ایسا بندہ نظر نہیں آن دا پیا فرمایا آواز مار نا تیرا کام مار خلیر اللہ آواز اللہ دے نبی آواز مار یا یو حنی آس اے لوگو بولو کیا کیا ان لوگ کی اندھے نہیں گئے ایراللہ پکار گئے نکاہ ہی ٹوٹ جان دا میں کہ ابراہیم دھت رہن دو نا نکاہ ٹوٹ جان کہ ایراللہ اللہ واض مار گئے ابراہیم علی اسلام نے واض مار کوئی عالم اروا کوئی باپ دے سلباد کوئی ماں دے رحم آتے اندر جن کنے ماری سی خلیل اللہ علی اسلام بولو کنے آواز ماری سی خلیل اللہ علی اسلام آواز مار رہن تی تسی تے میں سوڑ لانے یا تی بات قابل گوھر خلیل آواز مار اسی سوڑ لانے یا تی اسی آواز مار یہ تے مدین والا نہیں سوڑ لانے اسی آواز مار یہ حضور نہیں سوڑ لانے اس میں اسی گجرا لی دی سرز میر تے بہا کیا کیے کرم کی نظر ہمیں پر ہودار آیا رسول اللہ کرم کی نظر ہمیں پر ہودار آیا رسول اللہ ایک بندے نو پڑھنا نانا ہو جاندہ تو چلو معافی ہندیت ہے میرے پیٹی پر آدھ رہ تر لہ کرنا مہربان نہیں کسی میرے فیس بھی اللہ پڑھ لیا کرو خیر صلح کوئی گال نہیں کوئی مسیح آسی بھی بندے فیس بھی اللہ پڑھ نا پہند اللہ کرم کی نظر ہمیں پر ہدا رہا ہدا رہا رسول اللہ میں تمہارا 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 یا رسول اللہ میں تمہارا لا صدا و سیدھا روی تیرا دیوار آیا لا آج تھی ہون دیں غریب آندا گزار آیا اس آواز تھی حضور علی صلاة و سلام نا سچی تی پکی محبت کار نیا نبی خلیل اللہ آواز ماری تھی مدینے والا بھی سن لندہ ہون دیں تھی اندازہ قرآن پڑھ کے بھی سلیمان علی صلاة و سلام جس لئے آپ پرواز کر دینے پائیں تیام مسکران پہ قرآن آندہ فتح بس ما دعا حکن من قول حا ابراہیم علی السلام قول سن کے آواز سن کے مسکران لاک پہ یا نبی اللہ حیار فرمایا اگلے وادی نمل دیں اندر کیڑیاں لیا بادی دیں اندر ایک کیڑی دیں لیے نا اپنی ساتھ نا پیان دیں فٹا فٹ داہلو جب اپنی اپنی بلا دیں اندر تو انہی پتہ لگا سلیم علی اسلام فوج آگئی یا نہیں اللہ نبی تری میل تو اللہ حضرت فاضل بریل بھی نہیں ہوئی لیا اللہ حضرت دیں تری میل دور کیڑی دیں آواز سنو بھاگز کی نک امدی کیڑی کان نل بھی لالی تی بھولو بھاگز ہم دی نہیں مگر یہ تھے کہ یہ جس میں اللہ دیں نبی نے فرما دے میں سننا پیاما تی جے کیڑی دی آواز نبی سن لند ہے جرا حضرت سلیم علی اسلام میرا عجوالی راتی پیچھے مقت دی سی او دی اے سماد دا علم میں دیکھ امام کھلون والے دی شاندہ کون مقابلہ کر سلیم علی اسلام آئے آپ نے کر کیڑی کیڑی سان انہا چکی اوی چکی جنہ آکھیا سی بولو چکی جنہ آکھیا سی جہا آپ نے اٹھا کے فرما بڑھیا گلہ کر رہی ہیں تو ایک ارد کر دی قوت میں ہے کوئی نہ میری شکل و صورت نہ کوئی ڈا وزن یا نبی اللہ ایس میرا بڑا مقام کہوں تو زمین تو چوکے میں اپنے کول میں نبی گلہ پر نہیں جو سجد خب نبی عمر فروغ صدی اکبر نہیں شاند کون مقابلہ کار سجد آپ نے فرمایا تو بڑیاں گلہ کرنی یا نبی اللہ ایس میرا بڑا مقام نبی نے چکی جنہ آخی سجد اللہ قرآن پڑھ پڑھ رولہ پانا قرآن قرآن من 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 داستہ پہ سلیم مال اسلام پتا کینی کیڑی کیڑی پہ گل کر دی ساڑھا سنیا دا ایمان قیامت والے دن میرا نبی اپنے غلام نو پچان لے گا جڑا درود سلام پڑھ نو والا ہو تو بہرحال عزیز آن اگرامی میرے مسلمان بھائی یہ لکہ کر دیتا جی تھوڑا کھول دو مولان صاحب تو میرے مسلمان بھائی یو مر اپنے غلام نو جان دین پہچان دین ایسے واسطے تھے میرے اللہ حضرت عظیم البرگرد امام سنت بریلی دیتا آجدار مولان شاہ امام احمد رضا فاضل بریل بریل رحمت اللہ بولے آپ فرمان دینے سنت ہیں کہ مہ شرم ہو سنت ہیں کہ مہ شرم ہاں سنت ہیں کہ مہ شرم مل کر کر لو سنت ہیں کہ سنت ہیں سنت ہیں سنت سنت ہیں ہیں سنت ہیں سنت ہیں سنت ہیں کہ مہ شرم ہاں سنت ہیں میں بس ان کی دعائی ہے سنت گر ان کے رسائی ہے ہاں گر ان کے رسائی ہے اپنی تب بنائی ہے سنت ہے کہ مہ شرم ہاں سنت ہاں پاڑلو پاڑلو بدینو ستی حران سنت ہے کہ مہ سنت ہے سنت ہے سنت ہے کہ مہ شرم ہوئے سنت رہے امام علم بھئی اپنے علام دی آواز انہوں سنت دینے امان ایمان آئے کہ اللہ دی نبی جات اس ہوئے از انہیں فرمایا اہل محبت ای جنہ محبت نہ پیار نہ میری ذات درود سلام پڑھ دائے پڑھ نوالے نو پہ چان وی لین نو درود سنت سانپوری نے لکھا ہے ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی انہوں نے بڑا مرعوب آتیا ہے ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی بیٹھے سانت انہوں نے شیخ شبلی آئے شبلی آئے نا جسے لے تو پڑھ دیسان پہ بچے انہوں سبق اٹھ کے کھڑے ہوگئے استقبال کی تاب پہ شانی نو چمیہ ترہیواری بوسا لیا بولو ترہیواری بوسا لیا ترہیواری چمیہ پھر چمن تو بھاد کی کیتا بٹھایا تو عادیہ کیتی استقبال کیتا چلے گئے تو عرض کیتی خود دام نے غلامہ نے تشگیردہ نہیں حضور یہ کی وجہ اتنا بڑا پیار پہ کر دے سا ہو آپ نے فرمایا میں ہمیں نہیں کیتا میں جو پیار پیار کار نا دی میں مدینے والے نوراتی پیار کار دیا نو بیک لیا آئے نبی پاک نے اٹھ کے دا استقبال کیتا پیشانی ترہیواری چمیہ میں ارز کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ سلام نبی پاک نے فرمایا ہر نماز تو بعد ترہیوار یہ پڑ دائے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْفُسِكُمْ عَسِيزٌ عَلَيْهِ مَانِتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمُ آج میرے کو لے تے کل تیرے کو لڑا نبی یہ بھی جان دا کون پڑ دا کتھے رہن دا کدہ پیو وے کدہ پتر وے کی پڑ دا تے کیڑے بھی لے پاردائے آج کتھے وے تے نکال کتھے ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے علامت آف فرمایا اس واسطے یسی کو بے خسمیں نہیں اب یسی پاگل نہیں گئے کہ نبی پاک ملاد پہ ملانے لوکن پہ آنے فضور پیسے خرچ کرو جنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن ملاد واسطے ایک روپیہ خرچ کرے گا قیامت والے دن حضور فرمایا وہ میرے نال ہو بے گا نعمت کبرا علامہ ابن حجر مکی علیہ رہے احمدی پر کے وے کو صدیق اکبر عمر عثمان مولا مرتضی نے کی فرمایا وہ جنہا ملاد واسطے پیار کرتا ہے نمی دی احمدی خوشی کرتا اہی نیجی صاحبہ خوشی کی تھی میں کیا ہو کی تھی اہی کتے لکھیا رہا ہے میں کہہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکہ دعوت کی دی عثمان ابن افان نے یارسولہ میرے کار آو سرکار گئے عثمان پیچھے قدم گیندے زن پہ بولو کی قدم گیندے زن پہ قدم گیندے زن پہ جس ویلے قدم گیندے زن پہ تھی حضور نے فرمایا عثمان ایک کی قاردے ہو پہ عرض کی تھی یارسولہ نظر منی سی جنہیں قدم میرے کار چال کے آوگے نہ انہیں غلام عداد کرتا ہوں سبحان اللہ یہ دینا لبادی کیوں اور کے دی خوشی ہو سہم حضور میرے کار آو میں تو ہڑی خوشی کرا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عثمان ابن افان نے خوشی کی تھی ہے اور سیابی رسول بھی ہے دیمیاد پرگمبر مصطفیٰ بھی ہے اسی اللہ دے قرآن نمی ماننے مصطفیٰ دے فرمان نمی ماننے نئی دے پوچھ شعبد الرحیم رحمت اللہ تعالی حضرت شعب علی اللہ محدد سے دیلوی رحمت اللہ شعبد الحق محدد سے دیلوی رحمت اللہ اللہ تعالی صاحب فرمان دینے میرے ابو ہر سال نبی دا ملاد مناندے ہوں دے ساں بولو سرکار دا ہر سال ملاد مناندے ساں چندیاں لگانیاں خوشیاں مناندیاں اور لوکانو احباب نو جمع کرنا علماء اکرام نے اونا فرمان دینے سلام دا ملادے پاگ پڑیاں لوکانو تقسیم کر دیتا دی رہا دا بیلا ہویاں امام مولم بییاں ہاں بجندر ملے فرمانیاں شعبد الرحیم سانو تیرے چنیاں دا بڑا سواد آیاں سانو تیرے چنیاں دا بڑا سواد آیاں ملوم ہویاں خلاس ہوئے پیار ہوئے اوہ کامی تھوڑے بیون امام مولم بییاں پیار بھی کر دینے حضور کبول ہوئے فرمان دینے اس واتے امام مولم بیاد ملاد منانیاں لوکانو تیرے چنیاں لوکو اے ویٹکرا نام آریاں نبی ساڑے آئے ہوئے نبی ساڑے آئے ہوئے نبی ساڑے آئے ہوئے گلی گلی بزارہ دے اندر دہاتہ دے اندر قصبات دے اندر شہرہ دے اندر کیئے سرکار مدینہ دے ولادت با سادت دا وقت آہی دی نبی تی عدو آئے تھے ان روز تسی آر ملاد منان دے ہو کچھ دوجی آریاں آئے میں کہے لیلت القدر دی رات اللہ دے قرآن دے سے آئے لیلت القدر دی رات اللہ دے قرآن آئے میں قرآن دے عدو آئے تھے ہر سال ہوں دے بھی دے جیو ہر سال نزول قرآن منانا جید ہے تو نبی دا ملاد بھی ہر ساہ منانا جید ہے نبی فاغ دی امت دی اسی خوشی کرنے ہیں امان والے انہوں حکمیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ فرمایا جیلی نعمت ملے ہو دا چرچہ کرے ہیں لوکان دسیا کرو ہزی لوکان دا سنے پی نبی آئے اے وے ٹکرہ نام آریا جی ساڑھا نبی آئے کوئی دنیا دا حاکم آوے کلا کے دو تے پھرکی اندہ چندہ لے کے خوشی منا دے پہنے ساڑھا وقت دا حاکم آگیا کینڈیڈیٹ آگیا پیپلت پالٹی والے اندھ آوے تے ہو ہوگے مسلم لیک والے اندھ آوے تے ہو ہوگے عوامی تحریک والے اندھ آیا آوے تے ہو ہوگے جننا دا آیا ہو چاہا کر دے نہیں اے بارہ ربیو لبول نوسی آنے آو اے وے ٹکرہ نام آریا جی نبی ساڑھا آیا ہوئے ساڑھے حضور تشریف لے آئے حضور علیہ السلام دی بلاد تے باس آدھو تو ہیے ساڑھا نبی آئے اے وے ٹکرہ نام آریا جی نبی ساڑھے آئے ہوئے نے کل یہاں بچوں آواز آن دیئے پئی کی آواز آن دیئے پئی کہ امام مولم بیار رحمت اللہ علمین دی بلاد تے باس آدھ دے کوئی کس طرح خوشی منان دے پیو او دوستہ کوئی کس طرح خوشی منان دے پیو اپنا اپنا طریقے کارے نبی دی آمد دی خوشی کرنا بہاری شریف دیادیس ہے نبی پال صلی اللہ علیہ وسلم دے کار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آئے تے حضور دے کار وے چے دف دی آواد آرہی سی اے اندھا ٹول کی یا کوئی جس طرح اپنے روایت دے مطابق بی بی پہ بجائے تے حضرت صدیق اکبر اپنی بیٹی آشانو ملنواز تے حضور دے کار آئے جس ویلے اندھر داہل ہوئے نا انہوں ہوئے نا فرمادین اگو میں ویکھیا کی او دی آواد آن دی پہی تے میں ویکھیا اے عمل تے نبی دے کار تے بڑی عددہ دین سی حدیث وے چاہوندہ ہے کہ بڑی عددہ دین سی پکرائی حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر نے ویکھیا فرمادین اے عمل تے نبی دے کار فرمادین اے میں ویکھیا نا تے بی بی وال جس میں این نکال کیتی نا تے اندروں آواز آئی صدیق اندر آ جاؤ سبحان اللہ کہنے میں اندر گیا تھے میں کیوں حضور دی اندر ہی نے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفسی نفیس اندر نے تے میں کیوں کو سا کارنا سا پہا فرمادین حضور نے انہیں کر کے چادر اڑی ہوئی سے انہیں کر کے حضور نے چہرے تو چادر چکے فرمادین صدیق اکبر آ جاؤ آج خوشیدہ دین جو ہے کارلیندہ جو کاردی حدیث ناوے میں ذمہ دار علماء اکرام بیٹھے ہوئے حضور نے فرمایا خوشیدہ دینے عیدہ دینے بڑی عیدہ کارلیندہ جو بھی کیوں خوشیدہ دینے بڑی عیدنوں خوشیدہ کرنیاں جاہد نہیں تے جتنا مدینے دا تاہیدہ رہا ہے ہاں سی دے گلی گلی چھاہ کرنیاں پہ لوکانویانیاں نور ازلی چنکیا غائب ہندے راہ ہو گیا ملکہ دا کہلو نور ازلی چمکیا غائب ہندے ہو گیا کملی والا آگیا تھا تھا سوی راہ ہو گیا کملی والا آگیا آگیا تھا تھا سوی کملی والا کملی 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 والا کملی والا کملی والا آگیا آگیا کملی آگیا کملی والا آگیا تھا تھا سوی آگیا 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 بات باتویل ہو جائے گی مختصر کارنا آگیا آگیا میرے مسلمان بھائی ایتی اون پت آگیا نبی دا پیار نبی دا پیار مکہ میں دسیا ایک نماز پڑھئیے کنیانا سواب لاکھ مدینہ پڑھئیے کنیانا سواب پنجا ہزار وہ ایک لگ مسئلہ کہ نبی پاک نے فرمایا یا اللہ مکہ مدینہ بہت محبت اتا فرما دے سادھا سنیا راقیدہ مگر بظاہر فرمایا ایک پڑھو لاکھ نبی پاک دے نال کفار نے ٹکر لئی نبی پاک نے حکم ہویا مکہ جھاڑ کے مدینہ ٹور جاؤ حضور الاسلام مدینہ ٹور گئے صدیق اکبر نال عمر لڑائی تیرے سالت ماب دیئے اتھ کیا انٹور چلے یہاں پر انہ نے آکیا کہ لکھ پنجاب آرہی وے نبی گلامی آرہی آرہی نہیں آکیا سواب آرہی پانجاب آرہی نہیں آرہی پانجاب آرہی رہنا ہوتھے مدینہ آرہی دار آرہ 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 سیا باجی سول سب آرہ 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 پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے بولے آپ فرما دینے آپ فرما دینے مکھی چند بدر شاہ چانی ہے مکھی چند بدر شاہ چانی ہے خدا کنجھے درہاں مل کے کہلو مکھی چند بدر شاہ چانی ہے یہ متجم کے پیلات لات نرانی ہے جی متجم کے پیلات نرانی ہے کالی ظلفت آکھ مستانی ہے کالی ظلفت آکھ مستانی ہے کالی ظلفت آکھ مستانی ہے محمور اکی حنمد بریان اس صورت نو میں جانا کھان جانا کھان کے جان جانا کھان سونیا تیری صورت کی یہ جان جہان ایک ہی ایک شہ کی ہوئی تیرے تو لکھا شہمہ قربان ہوں لکھا شہمہ سونیا تیرے نا تو قربان کر دیتی ہیں جانا تو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بلادت با سعادت تمام خوشیاں نہ لو بارتا رہا دوسری گال رہ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت پیار تے عقیدت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم دے اٹھے جڑے نبی نے پانی بلا وجہ بہان دی جازے دیں مسلمانہ خون بہان دی جازے دیں دا نبی نہیں جازے دیں دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ جس وئلے گرفتار ہوگی نا کافران دے آتے تو انہوں نے گرفتار کر لے انہوں نے کہا حبیب اپنی جاندہ چارہ کر لے گرفتار کر لے تو انہوں نے سوری دے چار دیتا جائے گا آپ نے فرمایا کوئی گال نہیں ہو دے نا تے لکھا سو لیا ہوں تے کربون کر لیتے آ رہا کو فاردہ چھوٹا جا بچہ چلدہ چلدہ آتھوے چھوری سے چھوٹی یہ عمر چلدہ چلدہ حضرت خبیب دے کول آ گیا حضرت خبیب نے بسم اللہ پڑھ کے گودوے چلے لیا کجھر کافرہ ہو رہا سی نا انہیں رولا پاتا انہوں نے کیا ہو منڈا ماریا گیا ان جو ہو گیا ان جو ہو گیا حضرت خبیب نے فرمایا بی بی گبر آنا تو کیوں گبر آگئی ہے پریشان کے لی گالتوں تیرا بچہ ماریا جائے گا میں اس نبی کا غلام ہوں جو بچوں سے پیار کیا کرتے تھے فرمایا کدی بھی نہیں ہو ساگتا میں نمارا کیا ہوں میرا نبی بچیانا پیار فرمان دے اندیسا حضور نے ہر جگہ تے حد مقرر کی تھی جانگ ہوئے بی بیاں نہ مارو بڑیاں نہ مارو بچیاں نہ مارو یہ حضور الاسلام دی شریعت ہے لیکن خدا جانے وہ کیسے لوگ ہیں جو بچوں کو مارتی ہیں کیسا کیسا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ امی خدا حضورتہ فرمائے ساڑھا تا نبی رحمت اللہ علامین بانکے آئے وہ نبیوں میں رحمت اللہ علامین لکب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت اللہ علامین لے وہ نبیوں میں رحمت اللہ علامین لکب پانے والے مصیبت میں غیروں کے کامان والے مصیبت میں کامان والے مصیبت میں غیروں کے کامان والے مصیبت میں غیروں کے کامان والے مصیبت میں غیروں کے کامان والے اطاف فرمائے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں فرماو دیا نے جیدوں میرا سوڑا میرے بطن اقدس دیندر دوستہ جس ویلے آگیا ہوئے پھر وہ منظر بیکھن ہوتے سنن والا ہوئے آؤ جس ویلے امام علم بیہ رحمت اللہ علامین جس ویلے فرماو دیا نے میری گوھر میرے رحم دیندر جس ویلے آئے نہیں پہلے آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی نعمتِ قبرا علامہ ابن حجر مکی دی پڑھ کے ویلے موالد العروس علامہ ابن جودی دی پڑھ کے ویلے پھر مدارہ جل نبوت پڑھ کے ویلے شیح حبدالحق محدد سے دھیل وی رحمت اللہ علیہ دی پڑھ کے ویلے فرما دیا نے جس ویلے میرے بطن اقدس دیندر رحمت اللہ علامین آئے منو آدم علیہ السلام دی زیارت ہوگئی ہے آدم علیہ السلام دی جس ویلے زیارت ہوئی ہے پھر میں ویکیہ کیئے آدم علیہ السلام دی منو زیارت ہوئی آخیانے سیدہ تی cabinets مبارک ہوئے قادم مبارک دینده اوپے فرمایا مبارکی تی دیئے تیری گھو دی اندر سیدلم بی آیا آنوالا ہوئے تیری گھو دی اندر سیدلم بی آیا آنوالا ہوئے احمد مستبہ آیا آنوالا ہوئے فرما دیا نے میں خوش ہوگئییا پھر میں بے کیا دوسرا مہینہ غزریہ پھر میں نوہ ابراہیم علیہ السلام دی زیارت ہوئی نالے ویلے لگ دے جاندے نہیں نالے مبارکہ مل دیا جاندے نہیں میں بڑی خوش ہو گئی ہوں اور ہر کارو ویلہ ہے جنہوں سویلہ کیا جاندے کہ جنہوں نبی پاک دی ولادت باس آدھ کوئی مدینی دے تاہیدہ رحمت اللی العالمین دی ولادت دھویلہ ہوئی فرما دیا نے میں کل لمکل لیا میرے نال حیل پر کوئی نہیں ساتھن کوئی نہیں میں ویکھیا کیے لمیہ لمیہ کردانیاں بیبیاں میرے کمرے بھی داہل ہو گئی ہوں لمیہ لمیہ کردانیاں خجور انگر رونا دے لمی لمی کادنے خجور آلہ لے کھا لمی لمی کادنے آگئی ہوں میں کہنے تسی کاؤن ہو کتھو آئی ہوں کہنے لگے آمینہ گبر آئی نا اسی ہورانے جنت آئی ہوں کاردیاں کینے پہیاں اتر چھڑک دیاں نا پہیاں نبی پاک دی آمد ہوتے آنے جنت دی سنت ہے آئی تے لوگ کی کہیں باہر نکلنا پساندنی نہ کر دیں باہر نکل کے اتر چھڑکنا تبرک تقسیم کرنا نبی دے غلامہ دی سنت ہے سبحان اللہ بہرحال مخترم صاحبین حضرات میں رسکارنا پہ آؤ فچنا چہ نتیجہ سیدہ آمدہ فرماؤں دیاں جیدو میں ویکھیا ہوں پھر اتر چھڑکیا جا رہی ہے پھر میں ویکھیا لمیہ لمیہ کدان دیاں ہور بی بی آگئی ہے میں کہنے تُسھے کون ہو ایک بولی کہنے لگی اے حوائے اے حاج رائے اے مریعہ میں فرما دیاں نے میں جان گئیا تُسھے قوم دیاں ماہیاں تُسھے قوم دیاں ماہیاں نیا کیا سیدہ ہے تُسھے قوم دیاں ماہیاں باہر رب کا آبادی قضم ہے آج ایسی ماہیاں بڑھ کے نہیں آیاں ترے لال دیاں دائیاں بڑھ کے آیاں مبارک دین واستے آیاں تیری گود اندر سید لمبی آیاں فرما دیاں میں جسی لئے رل کے بی بیاں دین آل بھار جاننی یا پانی لین واسٹے جاننی یا مشکت بی بیاں کر دیاں چرکھڑی نو کھچ دیاں بوکے نو کھچ دیاں نی لاج نو کھچ دیاں پانی بھار کے نکل دیاں نی جسی لئے میں قریب جاننی یا میں دے لاج نو ہاتھ نہیں لائیا بوکے نو دے ہاتھ نہیں لائیا پانی میرے ولویندائے میں پانی ولویندائے پانی اپنے آپی تایا جاندہ یوندازی پانی اپنے خارجو منی نور میرے جسم نور ہار جو یا بولو میرے جسم سعید آمنا فرما دی خارجو منی نور میں بیکیا نور میرے جسم ہار جو یا پھر میں بیکیا ای دا سونا میں قد بچیاں والا کم نبی والے میں بیکیا قد بچیاں والا وے کم نبی والے نے میں بیکیا کھا وے سرما وے پی آو یا چود ریچی میں چٹھے مولوی دے کار مند آو رون دا یا دا فرما دیا نی لوگو میرا رو 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 یا نی وَقَ نا مو تا بس مل میرا مسکراندہ ہو یا 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 نال رو وے بھی کیوں ہو تی رون وال یا نو چپ کر آن آیا وے رون وال یا نو سین لان وال آیا وے ایت بغان نی نل پیار کرن وال آیا وے آج سار یا نو آکو سب نو سین لان وال آ گیا سب نو سین گیا سب نو سین سین لان بولا آ گیا او چرت بے پان وال دیا او چرت بے پان والا آ گیا آ آ او چرت بے پان والا چکی آ دے وی دیوے بل پہ چکی آ دے روشنی ورطان والا ہا گیا روشنی ورطان گیا سب نسین لان میرا نبی سار نسین لان واسطے حضور آئے لوکانو پیار کرن واسطے اور محبت دائی ہر پاسے پیرات اصول اور تبلیغ کرو کہ سادھا نبی سار نبی پیار کرن والا آیا اور فرمائے وآخر اداونا ان الحمد للہ رب اب میں ملتمیس ہوں قبلہ والد گرامی سے کہ آپ ان احباب میں انعامات تقسیم فرمائیں جنہوں نے ملاج شریف کے موقع پر جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں اپنے گلی بزاروں کو سجایا سب سے پہلے قبلہ والد گرامی آجی غلام سرور صاحب انہوں نے سال ہا سال سے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ اپنا ایریا تمام کا تمام یہ اس کو سجاتے ہیں بناتے ہیں سب سے پہلے یہ بزرگ ہیں اس لیے سب سے پہلے انام کے مستحق ہیں قبلہ والد گرامی حاجی غلام سرور صاحب کو انام پیش کرتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حافظ علی مرتضی صاحب کدھر امران اس کے بعد علامہ کاری محمد عرشہ صاحب لمبا والی روڈ ان کی کمیٹی نے سجایا ہے یہ اپنا انام وصول کرتے ہیں ان کے بعد کاری حافظ محمد لکمان اصرف صاحب گلزار حبیب والا بزار جو ہے انہوں نے سجایا ہے یہ انام کے مستحق ہیں ان کے بعد شیخ محمد بوٹا صاحب جتیشہ جمال والا بزار جو ہے انہوں نے اس کو سجانے کا اتمام کیا ہے یہ انام کے مستحق ہیں ان کے بعد حافظ محمد اصغر اتاری صاحب آپ تشریف لاتے ہیں سلیم پورا والا بزار جو ہے وہ انہوں نے ان کی کمیٹی نے سجایا ہے حافظ محمد اصغر اتاری صاحب ان کے بعد گڑی محلہ سے حاجی اللہ رکھا برس صاحب کے ساب زادے یہ تشریف لاتے ہیں امیر حمزہ مسجد والا بزار انہوں نے کافی ماشاء اللہ سجایا ہے اور تیاری کی ہے آ کے اپنا انعام وصول کرتے ہیں ان کے بعد مین بزار انساریاں والا انساریاں والا محلہ شمالی اس میں سے اگر کسی صاحب کو تشریف لائے ہیں وہ آ کے اپنا انعام وصول کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گڑی محلہ جو اس سیڈ والی ہے غوثی انفیہ والی مسجد والا بزار جو ہے وہ احباب آ کے اپنا انعام وصول کریں بزار والے آپ خود لینے جی محلہ پٹھانا والا سے اگر کوئی صاحب تشریف لائے ہیں وہ آ کے اپنا انعام وصول کر لیں محلہ پٹھانا والا سے اکسہ مسجد شریف آرم اکسہ مسجد شریف آرم سے ریلوے روڈ سے محمد اشفاق صاحب تشریف لائے ہیں وہ آ کے اپنا انعام وصول کرتے ہیں محمد اشفاق صاحب ریلوے روڈ کو انہوں نے سال ہا سال کی طرح سجایا ہے اور آ کے اپنا انعام وصول کرتے ہیں ان کے یہ ہمارے محلہ شریف پورا سے گلزار مدینہ والی مسجد والی گلی جو ہے اس میں حسنین افضل یہ آئے اور اپنا انعام وصول کریں ان کے بعد محمد راشد یہ آ کے اپنا انعام وصول کریں ان کے بعد چاچائی محمد منیر صاحب آ کے اپنے بازار کا انعام وصول کریں سرکار کی بارگاہ میں صلاح تو سلام گنا درانہ پیش کریں مصطفیہ جان رحمت بیلا کون سلام مصطفیہ شکریہ ہے شکریہ ہے شکریہ شکریہ سلام شکریہ موسیقی 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 زندہ رفیت اسلام دینا خارمہ کری تیمان دینا قرآن العالمین علماء کرام نے جراباز کی قیسن سنے سنائے مولاک کی مریتہ پڑھنا سننا کو اوڑھ فرماتا یاد اپنے محبوب دستر کا حر پر سنیت و محفوظ فرماتا مولا پیماران شفائے قاملہ آجلہ عطا فرماتا ادنے مسلمان کو تھا دردہ مسیح خیمتر آنے سامنے رہائی عطا فرماتا مولا پیماران شفائے قاملہ آجلہ عطا فرماتا علماء کرتے دوستی آجلہ عطا فرماتا شرم و حیاتے غیرتی معنی معردہ زندگی معدم وال剪رماتا حلما دے سنسو محفوظ فرماتا حاصل زیسر سے محفوظ فرماتا ایلاud العالمين ملت پاکستان دیا فواج ملت قدم قدم تے پامیابی ادافتا ایلاud العالمین ملت پاکستان دی فواج ملت قدم قدم تے پامیابی ادافتا حکومت پاکستان اگر آپ کو ایک سکت کردے دیت کامیابی عطا فرمات درست کشتے جو ملک پاکستان انہوں نے خود فرماتا علاوہ العالمین انہوں نے پاکستان اندرونی بہن انہوں نے سائشان جنہوں نے خود فرماتا اہل سمت و جماعت لابولا فرماتا علاوہ العالمین جو ملک پاکستان نے اندرک نفاق راہ دے اچھ لینے انہوں نے اندرک راہ دے ان خواب اچھ ملا پاکستان تر در در پنوالے انہوں نے جس میں عطا فرماتا پڑکونا عطا فرماتا عطا فرماتا قدم قدم تکامیابیان عطا فرماتا اللہم یا حرم المشکلات اللہم یا جافع البلیان اللہم یا قاضی الزواجات اللہم یا قافی عمروات سمینا و عطوا نا مدفرانا فرقونا ویلے گئی مسیح اللہم یا روالی انہوں نے کتنے جنگ ساکسی بھی چل جئی تھی اس پروگرام میں سامل رہی لیتے ساملہ وقت اونہ کرمہ دے حاضرین نشیف فرماتا اللہم دینہ رسولتی حاضرین نشیف فرماتا بار بار اپنے کارجام دے ہمت آتا فرماتا کرتے حدا گھر کرتے ہمتا درماتا بیترہ سوا محیابی اماما پیادے ڈھج خفاق خریمہ علیہ السلام کی پاگرہ کے بار بار آدمی شیر فرمائی علاغ العالمی جہاں ہوں مدرس سے عباد فارکمہ کوششہ کرتے ہیں سم سے جائے سے عمر علم عمل ایمان کارکار سے زندر پر تسازہ علاغ العالمی سمس جس ن�� عبرہ اللہمؑ سب سے اقزامنا الہا سرات مستقیم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی